دوستو فائٹر کا یہ ہے سنڈے باکس آفیس میں دوستو آخر کس طریقے کی آئے گی طوفان ایڈوانس سے کیا لگا دوستو ہاتھ کیا انڈیپینڈنس ڈے والا ماف کرنا ماف کرنا ریپبلک ڈے والا یعنی کی گائز گھڑتنٹر دیوس والا مزہ آج ہمیں سنڈے کو ملنے والا ہے یا نہیں ایلو گائز کیسے ہوگا آپ لوگ سواغت ہے آپ کا فائٹر کے ڈے فور یعنی کی دوستو اس کے فرس سنڈے کے ایڈوانس بھوکنگ کے اپیسوڈ میں دیکھو بھائی یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کی فائٹر اپنے باکس آفیس میں اچھا کلیشن کر رہا ہے لیکن دوستو ہم لوگ اس کو گریٹ کلیشن تب کہیں گے جب یہ آج سنڈے کے دن دوستو وہ جو جادوی آکڑا جو گائز پرسو یعنی کی ریپبلک دیکھے دن دوستو اس نے کیا تھا ویسا کرے گی تب تو گائز یہاں پہ دیکھ لیں گے نا کہ بھائی آج یہ ایڈوانس سے کیا کیا اور یہ کلیشن کتنا کر سکتی ہے وہی یہاں پہ دوستو ہم لوگ کل شنیوار کا ارلی ایسٹی میٹ کا بھی ریپورٹس آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیں گے یا کھر بھائی ارلی ایسٹی میٹ کے ریپورٹس کیا رہے ہیں کل یہ کس طریقے کے دوستو کلیشن کر رہی ہے اور رات کو ہم نے جو پریڈکشن لگایا ٹھیک ویسا یا معاملہ نیچے یا پھر اوپر تو بھائی لائک اور سبسکرائب کرو دیکھو بھائی صبح صبح ویڈیو میں آتے ہیں اور یہاں پہ دوستو آپ سے ایک اور ریکویس ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو گائز فائٹر مووی ہے کہ یہ مووی گائز ہٹ کا ورڈک لے پائے گی مجھے ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر کیا ماننا ہے کیونکہ اس مووی کو کم سے کم بھی دوستو تین سو کرو گمانا نیٹ میں تب یہ ہٹ ہوگی بتاؤ تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو یہاں پہ میں آج کا حساب کتاب دیکھوں آپ کو سنڈے کا ایڈوانس کا ریپورٹ بتاؤں شو سکاؤنٹ کرواؤں اس سے پہلے اس سے پہلے دوستو ہم لوگ کل کا ارلی ایسٹیمیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی شانیوار کو یہ کس طریقے کے دوستو کلیکشن لارہی ہے میں نے صرف ایک اماؤنٹ چوس کیا تھا اٹھائیس کروڑ کی اٹھائیس کروڑ تو گائیز یہ کرے گی ہی کرے گی حالانکہ گائیز یہاں پہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس مووی کی کم آئی پچیس کروڑ چوبیس کروڑ ایون فرس ڈے سے بھی کم ہوگی لیکن میں نے اوکیپینسی دیکھی اور آپ کو بتایا نظارے گائیز آپ کو لگ بھگ اتنے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایون دوستو یہاں پہ ایک وقت میں تیس کروڑ کی دوستو بات بھی میں سوچ سکتا تھا لیکن میں نے آپ کو رات کو کیا کہا کہ بھائی پر رات کی اوکیپینسی اس کی اچھی آنی چاہیے تب ہی گائیز ہم لوگ تیس کروڑ سوچ سکتے ہیں لیکن اس سے اوپر جانا پاپ ہوگا تو گائیز اگر ہم لوگ دیکھیں کی رات کی اوکیپینسی دوستو کس طریقے سے رہی ہے تو گائیز دیکھو یہاں پہ آج سنڈے تھا تو کل شنیوار کو راتی شنیوار کے رات کے دن گائیز یہاں پہ لوگ مووی دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ سنڈے کو تو پھر لیٹ اٹھنا ہوتا ہے نا گائیز تو جس کے ویسے گائیز اس کے تڑی والے ورزن کی رات کی اوکیپینسی 42% کی رہی ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ممبئی تو 50 میں کھیل رہا تھا اگر ہم لوگ 3D والے ورزن کی اوکیپینسی کی بات کرتے ہیں تو گائیز ایوننگ سے تو اچھی تھا 38% کی اوکیپینسی تو گائیز یہاں پہ اس کے وجہ سے ہمارا جو پیڈکشن ہے ویسے تو دیکھو بھائی میں ابھی بھی گائیز 28 کروڑ پہ ہی لے کے چل رہا ہوں کی اتنا کچھ آ سکتا ہے لیکن دوستو ارلی ایسٹی میٹ یہاں پہ 30 کروڑ کی بات کر رہے ہیں جان آج 30 کروڑ 30 کروڑ اپنے باکس آفیس میں دوستو یہ جو مووی ہے کل کے دن یعنی کہ اپنے باکس آفیس میں شنیوار کے دن دوستو کرتی ہوئی دکھائی دی رہی یعنی کہ ہمارے پاس 65 کروڑ 80 لاکھ روپے دو دنوں کے نمبر ہیں اس میں دوستو کروڑ ہم لوگ 30 کروڑ ایڈ کرتے ہیں تو یہ 95.80 کروڑ ہو جائے گا almost 96 کروڑ تو گائیز یہ اس کا کچھ نیٹ ہوگا یعنی کہ آج سنڈے کا شہرہ اس کو لینا پڑے گا تب جاکی یہ 100 کروڑ دوستو پار کر پائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی رتی روشن نے تین دنوں میں 100 کروڑ نہ دیا ہو رتی روشن دے چکے ہیں دوستو تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ تھوڑا سلو ہوا ہے لیکن گائیز کہہ سکتے ہیں کہ مومنٹم اس کے پاس ہے ابھی ابھی آپ لوگ بلو گئے کہ ٹھیک ہے گائیز اس مووی نے تیس کروڑ کی کل نیٹ کی کمائی کی اس کا گروس کتنا ہوگا اور اوورسس کے کیا ہے تو گائیز دیکھو گو فرائیڈے کے دن اوورسس سے لگپک ساڑھے تیرہ کروڑ کے نمبر آئے تھے آج کے دوست کل کے یعنی کہ شنیوار کے پندلہ کروڑ کے نمبر آ رہے ہیں اوورسس سے یعنی بھائی پکڑ ہے اوورسس میں رتیق بابو کی اگر گلف کنٹری میں گائیز یہ مووی لگی ہوتی تو گائیز یہاں سے ہم لوگ پانچ کروڑ مان لیتے شنیوار کے دن کا تو گائیز بیس کروڑ اس کا شنیوار کا رہتا اوورسس سے لیکن پھر بھی پندلہ کروڑ ایک اچھا ماؤنٹ ہے اور تیس کروڑ کا دوستو جو نیٹ آرائز کا گروس ہم لوگ لگ پھک 37 کروڑ مان سکتے ہیں یعنی کہ 50 کروڑ دوستو ٹچ کر گیا 52 کروڑ اور ہمارے پاس انڈیا کا دو دنوں کا ورلڈ وائٹ کا آج کا کیا سیناریو ہے اپنے وکس آفیس میں دوستو وکس آفیس میں یہ کیا کما رہی ہے تو گائیز یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں کیا ایڈوانس بوکنگ سے کیا ہاتھ لگا تو گائیز دیکھو فرز ڈے پروکس میٹلی ساڑھے آٹھ کروڑ سیکنڈ ڈے ریپبلک ڈے تیرہ کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ پھر گائیز شنیوار شاید میرے خیال سے ساڑھے نو یا پھر نو کروڑ کچھ گائیز نے ایڈوانس کیا تھا لیکن گائیز آج کیا کیونکہ ایڈوانس بوکنگ کافی کچھ بیان کر دیتا ہے تو دیکھو بھائی وہ جو ریپبلک ڈے والا ایڈوانس تھا ویسا تو نہیں ہوا لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہوا ہے ایون شنیوار سے تو اچھا تو گائیز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ سمتھنگ 11 کروڑ روپے کے ایڈوانس سے نمبر ہاتھ لگے ہیں جہاں گائیز آپ لوگ کو صحیح سمجھ رہے ہو 11 کروڑ روپے دوستو اس مووی نے ایڈوانس میں دوستو حاصل کر لیا ہے جو کی میرے حساب سے ایک اچھا ماؤنٹ ہے اور گائیز یہ ایڈوانس شنیوار سے اچھا ہے تو ہائی کلیکشن بھی دوستو اچھا ہوگا اب کس پرتیشت سے دوستو اچھا ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی شوز کی دوستو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو گائیز دیکھو یہاں پہ اگر ہم لوگ فائٹر کے ایڈوانس کی دوستو بات کرتے ہیں تو جو فرز ڈے کی دوستو ایڈوانس میں جو شوز تھے جو پہلا دن فائٹر کے جو شو لگے تھے وہ لگ بھگ ساڑھے پندرہ ہزار شوز تھے دوسرے دن گائیز وہ جو شوز ہے لگ بھگ آج کی بات کرتے ہیں تو گائیز یہاں پہ شوز انکریز ہوئے ہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ گائیز یہاں پہ سولہ ہزار شوز جو کی ایک اچھا مہونٹ ہے لیکن پھر بھی پتھان جوانس سے چار ہزار شو کم ہیں گائیز ٹائگر تھری سے لگ بھگ تھاؤزنڈ شو کم اس کے کچھ سترہ ہزار گائیز شوز تھے تو گائیز اس طریقے کے کچھ شوز دیکھنے کو ملے ہیں آپ لوگ بولو گے کہ ٹھیک ہے بھائی لیکن یہ بتاؤ گی کس کی شہر میں ایڈوانس میں کیا ہاتھ لگا اور یہاں پہ کتنے شو ہاؤس فل فیلنگ فاس تو گائیز اگر ہم لوگ ڈلی انسی آر کی بات کرتے ہیں تو گائیز یہاں پہ میں دونوں ہی ورزن کی آپ کو ڈلی انسی آر کی بتاؤں گا ہنے کی ٹو ڈی ٹری ڈ آئی میکس سب ملے دلی لگ بک ڈیرڑ دوستو کما کے دیا ہے یہاں آئیس اور دلی میں دوستو جو شو ہیں لگ بک پندرہ شو شوز ہیں کل شاید ساڑھے چودہ شو شوز تھے دیکھیں گائیز یہاں پہ دوستو شو ایسے جو ہاؤس فل فیلنگ فاس کی کٹیگری میں ویجڈ بنگل کی بات کرتے ہیں تو سیونٹی فائی فلیک روپے یہ شہر کما کے دیا ہے یہ اسٹیٹ کما کے دیا ہے آٹھ سو گائی شوز ہے اس میں سے ہنڈر ایسے شوز جو ہاؤس فل فیلنگ فاس کی کٹیگری میں دوستو اگر ہم لوگ اتر پردیش کی بات کرتے ہیں تو پچاس لاکھ روپے لگ بک ساڑھے تیرہ شوز دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں تلنگانہ کی ہیں تو پچپند لاکھ روپے تمیلاڈو کے لگ بک چالیس لاکھ روپے دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں مہاراست کی تو گائیز مہاراست آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ارموز دو کروڑ کے بہت نزدیک تھا ایک کروڑ پنچانوے لاکھ روپے کی ایڈوانس بکی ہوئی ہے اور گائیز یہاں پہ لگ بھگ سکتائیس شوز زبردست جس میں سے تین سو شو ایسے ہیں جو ہاسفل فیلنگ فاس کی کٹیگری میں ہیں ابھی گائیز اس کے علاوہ ہم لوگ اور اسٹیٹ کے بارے میں کیا ہی بولے ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دوستو یہاں پہ جو ایڈوانس ہے اگر ہم لوگ دوستو ایک اماؤنٹ چوز کریں صوبے صوبے کا وقت نہیں پتا کی بھائی شام سجسٹ کروں کہ یہ کتنا کر سکتی ہے تو گائیز میں یہاں پہ سائنٹیس کروڑ کی ایک بات کروں گا تھارٹی سیون کروڑ جیہاں آئیز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ اپنے چوتھے دن سنڈے کی دن سائنٹیس کروڑ دوستو کچھ نیٹ کرے گی میں ایک اماؤنٹ چوز کروں گا ایسا نہیں کہوں گا پینتیس سے چالیس کروڑ کے بیچ میں کوئی بھی کہہ دے گا بھائی یہاں پہ سائنٹیس کروڑ مجھے لگا رہا کہ آ سکتا ہے باقی شام کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ہوا میں تیر والا پریڈکشن کتنا صحیح رہتا ہے اور ہمارے پاس لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ نائنٹیس سکس کروڑ کا دوستو کچھ تین دنوں کا نیٹ کلیکشن ہے تو یہ ہو جائے گا ایک سو تین تیز کروڑ ون ڈول تھیری کروڑ آپ لوگ بولو گے کہ چار دنوں میں اس نے اتنا کیا ذرا ہمیں یہ بتائیے رتک کی ہی مووی وار وار نے اپنے واکس آفیس میں آخر کتنا کلیکشن کیا تھا دوستو شروعات کے تین دنوں میں اگر تو ہم لوگ آپ کو بتائیں تو وار کا ویری فرس دے ففٹی تھیری کروڑ تھا گائز سیکنڈ دے اس طریقے کا کچھ سین تھا اس طریقے کا کچھ سیناریو تھا اگر آپ لوگ دوستو ان کلیکشن کو مرچ کر لیتے ہو جوڑ لیتے ہو تو گائز یہ جو کمائی ہے یہ کم ہوتی ہے بھائی ہاں فائٹر سے جائز فائٹر سے کم ہوتی ہے یہ کمائی یعنی کی گائز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ مرٹک کی گائز یہ مجھے لگا ہے کہ سب سے ہائی گیس کلیکشن واری مووی ہے ایون گائز ایک بار ہم لوگ یہاں پہ بینگ بینگ کے باکس آفیس کلیکشن کو بھی دوستو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے کلیکشن کے اوپر نگاہیں ڈالتے ہیں تو فرز ڈے بینگ بینگ اپروکس میٹری ستہائیس کروڑ سیکنڈ دے ٹوئنٹی فور کروڑ تھرڈ ڈی بیس کروڑ دوستو اس کی کمائی دیکھیں چار دن دوستو اس کو بھی لگ گئے تھے اس کو تین دن لگے تھے معاف کرنا تین دن لگے تھے وار کو لیکن دوسرے دن زیادہ ہی کلیکشن گر گئے تو اس طرح کچھ سین تھا آپ لوگ بلوگے ایسا کچھ سیناریو ہو جائے لیکن یہ بتائی یہ 152 کروڑ اس کا شروعات تین دن ورلڈ وائیڈ ہے اب آج ہم لوگ ورلڈ وائیڈ کیا مانے کل آج سنڈے کے دن اچھے سنڈے گھٹنے ہو پہ 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 جوان بھی دوستو سنڈے کو گر جاتی تھی اور گئیز یہاں پہ جو میں آپ کو 37 کروڑ کی بات کروڑ اس کا گھراؤس دھونے تو 45 کروڑ 45 کروڑ یعنی کہ 209 کروڑ کرلے گی شروعات کے چار دنوں میں ورلڈ وائیڈ ابھی دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ یہ جو مووی ہے یہ نیٹ میں کہا تک جاتی ہے 300 گر لائیے اور ہٹ کا ورڈک چورا کے لے جائیے کیا ہو پائے گا آپ کو بتا دو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی